ہمارے پاس جو نیکسٹ فیز ہے وہو ہے underworld code generator اوری کا مراد ہے کہ ہمماریں تھیáticas less languages جنریٹر کی فیز ہے وہ والی فیز اس تارگٹ لینگویج کو جنریٹ کرے گا اب یہ ہم کہاں سے کریں گے یہ آپ کو میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پریویس فیز کی جو آرپورٹ ہوتی ہے وہ نیچ فیز کے لیے انپورٹ ہوتی ہے تو کوڈ اپٹیمائزر کی جو آرپورٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہاں پہ جو ہمیں کوڈ اپٹیمائز ہو کر ملا ہے مین یہ والا کوڈ یہ لاسٹ پر اس کوڈ کو اسمبلی میں کنوارٹ کرنا ہے تو یہ اسمبلی میں کون سی فیز کنوارٹ کرے گی یہ تارگٹ کوڈ جنریٹر کی فیز ہے یہ اس کوڈ کو اسمبلی میں کنوارٹ کرے گی اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کنسٹرکٹ ہوگا اسمبلی میں اسمبلی میں آپ کو ایک تھوڑا انٹرو بتا دوں کہ اس میں ریجسچر استعمال ہوتے ہیں اور نیمونکس ورچہ نے استعمال ہوتی ہے гляд نیمونکس ورچہ سیکنڈ تھارڈ سمیسٹر میں زیادہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گا بس اس پروگرام کی ہاتھ تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کوڈ کنسٹرکٹ ہوا تھا جو جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہمیں انٹرمیڈیٹ کوڈ ملا ہے اپٹیمائز ہو کر وہ یہ ہے کوڈ اپٹیمائز جو ہوا وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب ہم نے ٹارگٹ کوڈ کنسٹرکٹ کرنا ہے ٹارگٹ کوڈ مین اسمبلی لینگویج کوڈ کنسٹرکٹ کرنا ہے اور اب ہی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسمبلی لینگویج کوڈ کنسٹرکٹ ہوا ہے تو اس کو پھر ایکسٹرکٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ جو کمپیوڈر ہے جو ماشین ہے ہماری یہ اسمبلی کوڈ کو نہیں انٹرسٹینڈ کرتی بلکہ اس کوڈ کو انٹرسٹینڈ کرتی ہے بائنری زیرو وان ماشین لینگویج کو بینری ہے تقوی ذو یقین ورسمی یہ بینی بینید onto ہم ایک منٹ بچے میں تو کنٹینیو کرتے ہیں یہ میں بات کر رہا تھا کوڈ اپنے تارگر کوڈ جنریٹر میں ہم نے اسمبلی لینگلی کے کوڈ کنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اور جب کمپیلر اسمبلی لینگلی کے کوڈ کنسٹرکٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اسمبلر ہم کمپیلر کا کزن ہے اسمبلر جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کر چکے جو بیسک لینے چاہتے ہیں جو کمپیلر کوڈ کنسٹرکٹ کرتا ہے اسمبلی کا اس کے بعد یہ اپنے کمپیلر کو استعمال کرتا ہے اسمبلر کو اور اس اسمبلی لینگلی کوڈ کو پھر مشین لینگلی میں کنوائٹ کیا جاتا ہے تاب اس کے بعد پھر لوڈ ار آر لینک کنٹینیٹر کا استعمال کر کے وہ کمپیوٹر کی میبری میں آ جاتے ہوتے ہیں ایگزگیوٹیوٹی بل ہو جاتے ہیں پھر اس طرح ہمیں اوٹ پوٹ مل جاتی ہے یہ کنسٹرکٹ میں آپ کو پہلے پیش بتایا تھا اس طرح کر کے یہ کام ہوتا ہے پورا کچھ یاد آ رہے ہیں تو ابھی ہم کمپیلر سے ہمیں رکھ کام ہے اور اس کی جو فیز کوڈ جنریٹر ہے جی کس طریقے سے کوڈ کو کنسٹرکٹ کرتے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اس کوڈ اپٹیمائز کو دیکھیں تو اس میں کیا کام ہو رہا ہے ایڈنٹیفیر تھیوری کو سکسٹی پوائنٹ زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی گیا جا رہا ہے بچے جواب دیں نا جلدہ سب ایڈنٹیفیر تھیوری کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی گیا جا رہا ہے آئیڈی پوائنٹ زیرو کے ساتھ سکسٹی پوائنٹ زیرو تو اس میں اسمبلی لینگویج میں جب ہم کنوارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ایڈنٹیفیر کی ویلیز ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے ریجسٹر میں سٹور کرواتے ہوتی ہیں کیس میں سٹور کرواتے ہوتے ہیں کیونکہ جو یہ میموری جو یوز کرتا ہے یہ ریجسٹر یوز کرتا ہوتا ہے تو اب وہ آئیڈی تھیوری کی ویلیو کو یہ یہاں پر ٹارگٹ کولڈ جب کنسٹرکٹ ہو رہا ہے موگ کیا ہے موگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویلیو کو شفٹ کر دینا سٹور کروا دینا ٹھیک ہو گیا اور ایف لیکھائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلوٹنگ ویلیو ہوگی تو جو ایڈنٹیفیر تھیوری میں ویلیو پڑی ہے وہ فلوٹنگ ویلیو ہے اور اس کو ریجسٹر 2 میں سٹور کروا دیا ہے آر میل ہوتا ہے ریجسٹر اور آپ آر 1 بھی لے سکتے ہیں آر 2 بھی لے سکتے ہیں آر 3 بھی لے سکتے ہیں آپ سکونس میں لے لیا کریں آر 1 پہ لے لیں آر 2 پہ لیں آر 3 کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے کوڈ میں کتنے ریجسٹر کریں گے اس لنے سے آپ ترتیب میں لے لے آر 1 کو پہ لے لینے پہ آر 2 پہ راتیری لے لیں کلیر ہوا مو کروا دیا آئی ڈی ٹھری میں جو ویلیو پڑی ہے وہ فلوٹنگ ویلیو ہے ان کو کہاں پہ مو کروا دی ریجسٹر 2 میں اب اس کے لیانے سے دیکھ لیں ریجسٹر 2 میں سٹور کروا دیا ٹھیک ہے اب آئی ڈی ٹھری کے ویلیو ہم نے کہاں پہ سٹور کروا لیا ریجسٹر 2 میں سٹور کروا لیا تو اس کے بعد ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں ملٹ مل کیا اور یہ ملٹی پلائی کی کمانڈ ہوتی ہے مال ایف اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ملٹی پلائی اور ایف سے مراد فلاتنگ ویلیو ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریال ویلیو آ رہی ہیں تو اس بجے سے ہم چاہت ایف لکھ رہے ہوتے ہیں نمبر کے لیے آپ ہیش ٹیک لیوز کرتے ہیں جب بھی آپ کسی نمبر کو لکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ہیش لگانا ہوتا ہے یہ جو لیفٹ ویلیو ہے مین سکٹی ویلیو ہے جس کو ریجسٹر 2 کے ساتھ ملٹی پلائی کروائیں گے اور پھر جو ریزالٹ ہوگا وہ بھی کس میں سٹور ہو جائے گا ریجسٹر آر ٹو آر ٹو میں ریزالٹ پر سٹور ہو جائے گا کیونکہ جو رائٹ سیڈ پر چیز ہوتی ہے اس میں وہ ہمارا جو ریزالٹ ہوتا ہے وہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہاں اوپر لین ون میں دیکھیں آئیڈی تھیری کی ویلیو کا ہم پر سٹور ہو رہی تھی آر ٹو میں ہو رہی تھی نا آر ٹو لیفٹ سے رائٹ کے ہو رہا ہے یہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ سکسٹی کے جو ویلیو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے آر ٹو کے ساتھ اور پھر ریزالٹ پر آر ٹو میں سٹور ہو جائے کلیر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لین ون تھی ہمارے پاس کوڈ کی جی ہم نے اس کو ملٹی پلائی کروا دیا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹیم ون میں سٹور کروا رہے ہیں thấyAlexrauen اے ایک بہتلی ہے رکانہ جو آر ٹو میں nφ رکھ ایسی ہے نا ایسی ہے نا ایسے ہ 팬م ملٹی پلی ایسی ہماری پلہ ایک بہت کرتے ہیں ایسی ہے نا تم 1 کی ویلیو ہماری کہاں پر سٹور ہوئی پڑی ہے اسمبلی میں آر 2 میں آر 2 میں سٹور ہوئی پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آر تم 1 کی اب یہاں پر نہیں لکھیں گے اسمبلی میں بلکہ ہم آر 2 لکھیں گے کیوں کہ یہ والی ویلیو کہاں پر سٹور کروائی ہے آر 2 میں اور اس سے پہلے یہ کام کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ جو ایڈنٹی فائر بغیرہ ہوتے ہیں ان کی ویلیو آپ نے کسی ریجسٹر میں سٹور کروانی ہوتی ہے تو ایڈ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آئیڈی ٹو کی ویلیو کسی ریجسٹر میں سٹور کروا دے تو یہاں پر موگ گیا ایپ فلٹنگ ویلیو شیفٹ ہو جائے سٹور ہو جائے کونسی آئیڈی ٹو میں جو ویلیو پڑی ہے ایڈنٹی فائر ٹو میں جو ویلیو پڑی وہ آر 1 میں سٹور ہو جائے جہاں تک کلیر ہوا اب ہم ان دونوں کو ایڈ کروا سکتے ہیں آئیڈی ٹو کی ویلیو کلی ہم آر 1 کا جوز کریں گے اور ٹیم کی ویلیو کلی ہم آر ٹو کا جوز کریں گے اور پھر دونوں کے لیے ہم آئیڈ کی کمال دیکھ دیں گے تو آئیڈ کر دیا ہے فلٹنگ ویلیو کو کون کونسی آر ٹو کو آر ٹو سے مراد کونن سی ویلیو ہے بچے سر رو آر ٹو سے مراد ہے کہ ٹیم ون ویلی ویلیو اور یہاں پہ آر ون سے مراجی ہوگا کہ ایڈنٹیفائر ایڈنٹیفائر 2 کی ویلیو دونوں کو ایڈ کروا دیا اور ریزولٹ کہاں پہ سٹور ہو رہا ہے آر ون آر ون میں ریزولٹ سٹور ہو جائے گا اور لاسٹ پر اگر اس کوڈ کو دیکھیں تو اس کا ریزولٹ ہم کس کو دے رہے تھے ایڈنٹیفائر 1 کو دے رہے تھے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کا فائنل ریزولٹ ہم نے ایڈی ون کو دینا ہے تو اسمبلی میں ہم نے یہ کام کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں کے ریزولٹ آر ون میں سٹور ہوا پڑا تھا تو ہم نے جہاں پر آر ون کا ان دونوں کا جو ریزولٹ ہے وہ آر ون میں سٹور ہوا پڑا ہے نا ہمیں یس سر اب موو کی کمانڈ استعمال کی اور آر ون کی جو ویلی ہوگی آر ون میں پھائنا ریزولٹ آگیا ہے ایڈنے کے بعد آر ون کی ویلی آر ون کو مل جائے گی اور اس طرح سے ہمارا کوڈ اپٹی بائی سوری ٹارگٹ ٹوڈ کنسٹرکٹ ہو گیا ہے ٹارگٹ ٹوڈ کلیر ہوا یہاں تک یا سر تو آپ یہاں پر یہاں پر آپ چینجز پڑا رہا چکتے ہیں جب آپ ایڈ کر رہے تھے پہلے آر 2 کو لکھا ہے نا اور بعد میں آر ون کو لکھا ہے تو آپ یہاں پر پہلے آر ون کو لکھ سکتے ہیں بعد میں آر 2 کو لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر آر 2 کریں اور سب سے پہلے آر ون کریں تو پھر کیا کرنا ہے نیچے کیا تبدیلی آئے گی نیچے آر 2 آر 2 کوما آئی ڈی ون آئے گا کیونکہ آر 2 اور آئی ڈی ون جی کیونکہ اس میں جو رزالٹ ہوتا ہے وہ رائٹ میں سٹور ہو رہتا ہے نا اپریشن پر فارم ہونے کے بعد یہ سورٹو ڈیسٹینیشن اور دیسٹینیشن میں رزالٹ سٹور ہو جاتا ہے جی ویری گوڈ وہ آپ نے اسمبلی کی ایک ترم پیش تعمال کر دیا یہ سورٹو ڈیسٹینیشن یہ سورٹ ہے اور یہ کیا ہے ڈیسٹینیشن آپ تو ماشاء اللہ بڑی اسمبلی لینگو جاتی ہے ایسے یہ پھر باس اللہ کا شکر رضا کرتے ہیں تو اس طرقے سے ہمارے پاس یہ فائنل کورڈ کنسٹرکٹ ہو گیا اس کے بعد نیچ کیا کام ہونا ہے آنکس اسمبلی لینگو جائے گا کمپیلر کا کام یہاں تک تھا کہ اس نے اپنا وہ ہائی لیول لینگو کو لو لیول لینگو میں کنورٹ کر دیا اب یہ جو کورڈ ہے یہ کون شاہ ہے لو لیول لینگو جوڈ ہے مین اسمبلی لینگو جوڈ ہے اس کے بعد اس نے آپ نے وہ خزم کو بلانا ہے اہی طرح میری بات سن کیا کام ہے یا یہ کام ہے اس کو اس طرح کیسے کرنا ہے تو آپ کر کے دے دو آپ اس طرح کر سکتے ہوتے ہیں میں نے سننا ہے ایسے یہ نا اور وہ کہاں میں کام پی یہی کرتا ہوں پھر وہ تو یہ اپنا کام اس کو دے دے گا اور وہ اس کو پھر اساملی میں کنورٹ کر دے ساری ماشین میں کنورٹ کر دے گا کلیر ہوا جی سیر یا سیر چلیں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں نہیں تو پھر ہم میٹنگ کرتی ہیں سر کلیر 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 سر اگر یہ نیگٹی ویلی ہوتی اور ہم آر ٹو اور آر ون کو چینج کرتے تو پھر سائن کا فرق آنا تھا کہاں پر سر یہاں پر ایڈ کی جانگا پر جب ہم سب تریکٹ کر رہے ہیں سر ایک نیگٹی والی بڑی ہوتی اور دوسری پوزیٹی والی سوالی ہوتی ان کو جب رجسٹر کی چینج کر رہے ہیں نا چینج کر رہے ہیں تو وہ کئی فرق آنا تھا پھر آیا پر کیونکہ یہاں پر اگر اس طرح اکر سے لکھتے نا یہاں پر سب کی کمانڈ استعمال کرتے ایسے ہو بھی تو جو پہلی ویلیو آپ نے یہاں پر دینی تھی اس میں سے یہ توسری ویلیو نے مینس ہونا تھا تو اگر یہ آئی ڈی وان کی مین جہاں پر جو پہلی ویلیو ہوگی وہ بڑی ہوتی اور سیکنڈ ویلیو جو چھوٹی ہوتی تو پھر تو ہمارا پاس کریکٹ انسر آنا تھا کیونکہ بڑی میں سے چھوٹی ویلیو کو ہم نے نکال دینا تھا ایسی ہے نا اگر سپوز کریں یہاں پر تیم وان کی ویلیو بڑی ہوتی اور یہاں پہ آئی ڈی ٹو کی ویلیو چھوٹی ہوتی اور اس کو آپ نے اس طرح کے سی لکھ دیا ہے آئی ڈی ٹو میں طلب آئی ڈی ٹو کے اس رجسٹر کو آپ نے دی ہوئی آر وان کو دی ہوئی تھی نا آر وان مینس آر ٹو تو یہاں پہ پہ رانس آر مینس میں آجانا تھا اور آپ کو انتظر ہوگا کہ مینس میں جب رزالٹ آتا پھر کیا کرتے ہوتی ہیں جی جی بچے سریس کار نہیں ملو نہیں ملو مجھے بھی جی مجھے بھی نہیں ملو ٹھیک ہو گیا یا سر چلیں بچے لیول سر مجھے بچے اللہ حافظ پھر انشاءاللہ نیکٹ کلاس میں ملیں گے مجھے بچے اللہ حافظ مجھے اللہ حافظ